نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں امت کے جو نوجوان ہیں میں نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی تو بات تو ہم کر دیتے ہیں بل پتہ نہیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے یا گردن کے نیچے سے گزر جاتی ہے تو بہرحال مطلب نوجوانوں سے میں نے پوری امت کے نوجوانوں سے بات کرنی ہے کہ نوجوانوں یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے اس ایمان میں مضبوطی گہرائی اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے قرآن اور سنت کو پڑھو اپنے اپنے طور پر پڑھو سمجھو ایک کام تو یہ کرو اور دوسرا تم جوان ہو امت کے جوانوں سے تو دنیا کام پر رہی ہے کہ اس امت مسلمہ کے پاس سب سے بڑا ایسر جو ہے وہ یہ نوجوان ہیں اس لیے میں امت کے سارے جوانوں سے بغیر کسی تقسیم کے فرق کے یہ کہتا ہوں کہ دوسرا کام یہ کرو کہ یہ جو جدید علوم ہیں ان کو حاصل کرنے میں پوری دنیا سے آگے نکل جاؤ محنت کرو یہ کوئی امریکہ اور یورپ کی جگیر ہے علم یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس کو حاصل کرو قرآن اور سنت کا مطالعہ کرو تمہیں ایمان مل جائے گا ایمان کے ساتھ اخلاص اور تقوی بھی مل جائے گا لیکن یہ دنیا کے علوم حاصل کرو یہ جو مطلب دس پندرہ سال ہوتے ہیں بیس سال جوانی کے اس کو ضائع نہ کرو محنت کرو اور جدید علوم حاصل کرنے میں بلکل سم کو پیچھے چھوڑ دو دوسرا یہ کام کرو اور تیسرا کام جب میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تو نوجوان پھر مجھ پر تلقید شلوع کر دیتے ہیں کہ بابا جی اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں اور ہمیں جو ہیں وہ نصیتیں کرتے ہیں تیسرا کام واللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے صحت اور جسم کا خیال کرو اپنے جسم کے اندر قوت اور طاقت پیدا کرو اس کے لیے صاف سترے رہو وقت پر اٹھنا سونا سیکھو وردش کرو صحت کا خیال رکھو اپنا جسم بنا کے رکھو جو نوجوان جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ بہت جلد بکار ہو جاتا ہے ایک یہ کام کرو اور اس کے بعد چوتھا کام نوجوانوں یہ کرو کہ اپنے والدین اپنے عزیز و اکارب اپنے دوست احباب اپنے اور غیر ان سے ڈی لنگ میں بہت اہلا اخلاق کا مدارہ کرو ڈی لنگ سیکھو بات کرنے کا ڈھنگ سیکھو ملنے کا ڈھنگ سیکھو استقبال کرو خدمت کرو ممان نوازی کرو مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت اچھے اخلاق سیکھ کر ان کو اختیار کرو اور پانچوں کام یہ کرو کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں بڑے بڑے بلند عزائم کرو اور ان عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کرو باقی ساری باتیں ان میں آ جائیں گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈی لنگ میں عدب اور احترام اور خدمت اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لو عزیزو اکارب کا بھی عدب اور احترام اور خدمت کرو دوستوں کا بھی عدب اور احترام اور خدمت کرو یہ بات ہماری ختم ہو گئی اس کے بعد بڑے انہوں نے اپنی والی لگا بیٹھے ہیں ڈاکٹر عرشت صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بڑے کیا کریں بڑے ان نوجوانوں کے لیے دعائیں کریں اور سجدے لمبے کریں بڑے جو ہیں وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں